How to install Windows 10 in Windows 11 using VMware Workstation آج کی اس ویڈیو میں ہم Windows 10 کو VMware Workstation میں انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضد پڑی گی ایک ہے VMware Workstation کی اپلیکیشن اور دوسرا ہے Windows 10 کی ISO فائل تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں کس طرح سے ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے اپنے کمپیوٹر میں کوئی بھی ایک ویب براؤر اپن کرنا ہے اور وہاں پر آپ نے VMware Workstation download سرچ کرنا ہے جیسے آپ اس کو سرچ کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے VMware.com جو اس کی افیشل ویب سائٹ ہے وہ آجے گی آپ نے اس کی ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سکرول ڈاؤن کرنا ہے تو نیچے آپ کو Workstation 17 Pro فر ونڈوز کا اوپشن در آئے گا نیچے ہی آپ کو download 9 کا بٹن ہوگا آپ نے یہاں سے download 9 بٹن کرنا ہے تو اس کی downloading آپ کے سامنے آجے گی start ڈاؤن کریں گے تو 571 MB کی فائل ہے جو ہم نے اپنی computer پر download کرنی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے download complete ہو چکی ہے میں یہاں سے open folder کر کے اس کی جو فائل ہے وہ desktop پر لے کر آتا ہوں یہاں پر آپ نے اسی طرح سے VMware Workstation کو download کرنا ہے اب ہم Windows 10 کی ISO فائل download کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں آپ نے browser open کرنا ہے یہاں پر آپ نے search کرنا ہے download windows 10 ISO search کرنے کے بعد آپ کے سامنے Microsoft کی ویب سائٹ سابتے اوپر آئے گی آپ نے یہاں سے Microsoft کی ویب سائٹ open کرنی ہے تو یہاں پر آپ کو downloading کا کوئی بھی بٹن ادھر نہیں آئے گا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر right click کرنا ہے اور inspect پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس tool bar پر click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے windows sorry samsung galaxy s20 ultra کو select کرنا ہے اور یہاں پر جو بھی web page ہوگا sorry اس web page کو آپ نے reload کرنا ہے reload کریں گے تو اس کے بعد inspect کو یہاں سے close کرنے اور یہاں سے آپ نے select edition پر click کرنا ہے اور windows 10 multi edition پر click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے confirm button پر click کرنا ہے confirm کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے language select کرنی ہے language select کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ confirm button پر click کرنا ہے confirm button پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے option آ جائیں گے windows کے downloading کے جیسے کہ 64 bit اور 32 bit میں 64 bit کو download کروں گا یہاں پر 5.71 GB کی file ہے جو آپ نے download کرنی ہے میں نے already ISO file کو download کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں windows 10 کی ISO file already میرے پاس download ہے اب آپ نے کیا ترنا ہے کہ VMware workstation کو windows میں کمپیٹر میں download store install کرنا ہے run as administrator پر click کریں گے اس کے بعد اس کی installation آپ کے سامنے آجے گی سیمبل سی installation ہے جیسے کوئی بھی ایک نارمل سا سارٹور آپ windows operating system میں install کرتے ہیں آپ نے بالکل اسی طرح سے VMware workstation کو بھی اپنے کمپیٹر میں install کرنا ہے 15 to 20 second میں ہی یہ آپ کے کمپیٹر میں install ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں install ہو چکا ہے آپ نے یہاں سے finish button پر click کرنا ہے کرنے کے بعد اب آپ نے VMware workstation کو اپنے کمپیٹر میں open کرنا ہے open کریں گے تو یہ آپ کے سامنے کوچھے اس طرح سے open ہو کے آئے گا یہاں پر سب سے پہلے آپ کو create a new virtual machine کا button در آئے گا آپ نے یہاں پر click کرنا ہے یہاں پر click کریں گے تو یہاں پر typical area کی mandate کا option ہوگا جو select ہے اسے select رہنے دیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے next کرنا ہے next کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے installer disk image file ISO کا option ہوگا آپ نے اسے select کرنا ہے اسے select کرنے کے بعد آپ نے browse butter پر click کرنا ہے browse butter پر click کریں گے تو یہاں سے آپ نے جو ISO file download کیتی وہ select کرنی ہے جیسے کہ میں یہاں سے windows 10 کی ISO file select کر رہتا ہوں select کر کے آپ نے open کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے next کرنا ہے next کریں گے تو آپ نے product کی اگر نہیں ہے تو اب رہنے دیں اس کے بعد یہاں پر آپ windows کا کوئی بھی version select کریں جیسے کہ میں windows 10 pro کرتا ہوں یہاں پر full name ہے آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں windows 10 type کرتا ہوں جس کے ریچے password ہے دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ یہاں سے next کرنے اور یہاں سے yes button پر click کریں اس کے بعد virtual machine name ہے وہ یہاں اگر چینی کرنا جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس c drive میں space کم ہے تو آپ کسی دوسری drive میں بھی windows 10 کو install کر سکتے ہیں جیسے کہ میں d drive کو select کر لیتا ہوں اور یہاں پر ایک new folder create کرتا ہوں اور اس کا نام windows 10 vmware type کر لیتا ہوں آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے وہ folder select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اوکی کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں location change ہو جگی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے next کرنا ہے یہاں پر جو size ہے جس کا وہ 60 gb ہے اگر increase کرنا جاتے ہیں میرے خیال میں آپ کو 100 gb تک اس کا size رکھنا چاہیے اس کے بعد یہاں پر پہلے option select کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے لیے یہ automatically select sorry installation ہو جائے گی اس option کو select کرنے سے یہاں پر تقریبا آپ کا 1 min کا time لگ سکتا ہے اور اس کے بعد یہ process complete ہونے کے بعد یہاں پر جو virtual box میں windows 10 کی installation ہے وہ automatically start ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں sorry virtual box setup میں تقریبا 15 سے 20 min لگ جاتے ہیں چاہے کوئی بھی windows 10 11 8 تو اس process میں آپ کے 15 سے 20 min لازمی لگتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنا جو system ہے وہ restart کرنا ہے restart کرنے کے بعد یہاں پر VMware workstation restart ہوگا اس میں یہاں پر میں screen size کو increase کر دیتا ہوں یہاں پر آپ کا VMware workstation رہا ونڈوز 10 ونڈوز 10 انسٹال کرتے ہیں آپ نے اسی طرح سیمپل سی انسٹال کرتے جائیں یہاں پر تقریبا 3 سے 4 مرتبہ لازمی ونڈوز ونڈوز 10 ونڈوز 10 ونڈوز 10 ونڈوز 10 انسٹال ہو جائے گی یہاں پر نیٹورک اپشن ہے یہاں پر اگر connect کرنا چاہتے ہوں ٹھیک آپ یہاں سے نو کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر ونڈوز 10 کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل آپ یہاں سے سی سی اس میں کسی قسم کا لیگن نہیں آئے گی آپ بلکل اسے ایک نارمل آپ سی 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 کی طرح ونڈوز 10 کو وی ایم وی ایر وارک سٹیشن میں استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا بھی پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو یہاں سے میں سی بھی میرا ونڈوز 10 اوپریٹن سسٹم میں بہت ہی سموثلی عبار کر رہا ہے یہاں پر رینیم کر رہا آپ کر سکتے ہیں ونڈوز 10 کو تو آپ اس طرح سے ونڈوز 10 کو بہت آسان طریقے سے وی ایم وی ایر وارس سٹیشن کا استعمال کرتے ہوئے اسے انسٹال کر سکتے ہیں شاہدون کرنے کے لیے سمپل جیسے کہ میں جانس سٹیشن پر جا کر اپنی ونڈوز کو شاہدون کروں گا تو یہ ایک نارمل اوپریٹن سسٹم کی طرح بغیر کسی ایشو کے یہاں پر شاہد ڈاؤن ہو جائے گی تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے وی ایم وی ایر ورکسٹیشن کا استعمال کرتے ہوئے ونڈوز 11 میں یا آپ ونڈوز 8 یا 7 جو بھی جو کرتے ہیں وہاں پر وی ایم وی ایر ورکسٹیشن میں ونڈوز 10 کو انسٹال کر سکتے ہیں تھنکس فور وچن دس ویڈیو